تو اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا آپ جائز طریقے سے نعمتیں استعمال کریں لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے آپ دکان پہ بیٹھے ہو لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی اور ادھر حیال الصلاح کی آواز آتی ہے قرآن کہتا فی بیوت اذین اللہ ان ترفع ویلکر فی حسمہ يسبح لہو فیہا بالغدو والآصال رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ فرمایا کچھ ایسے گھر ہیں اللہ کے کہ جب اللہ کی طرف سے آزان کی آواز اور آزان کی ندہ لگائی جاتی ہے تو میرے کچھ نیک بندے بازاروں میں مارکیٹوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور کسٹمر کا رش وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا اس کا مطلب اللہ آپ تو کسٹمر کو دیکھ رہے ہو ہے بھئی آزان کے وقت آپ دیکھ رہے ہو کس کی دکان پہ کتنا رش ہے کون سی چیز کہاں زیادہ سستی ملے گی اللہ یہ نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب یہ آلہ الصلاح کی ندہ ہوتی ہے کون دکان کا شٹر گرا کے مجھے سردہ کرنے کی طرف دوڑتا ہے اور کون نہیں دوڑتا اللہ یہ دیکھ رہے ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں اس مارکیٹ میں کون سی چیز سستی کون سی مہنگی مارکیٹ کے ریٹ کی آئے فلاں کپڑا کہاں سے ملے گا یہ ڈیزائن کہاں سے ملے گا کس کی تجارت اچھی کس کون بچارت دکان میں سارا دن بیٹھ کے مکھیہ مارتا ہے کون بزنس کر رہے ہیں یہ ہمارے ہیڈک ہے اللہ فرماتے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں ان کو دیکھ کر اپنی کتاب میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہوں فی بیوت ان اذین اللہ ان ترفا ویذکر فی حسمہ یسبح لہو فیہا بالغدوی والآصال فرجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ فرمائے ان گھروں میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو مارکیٹوں کا جو رش ہے اور کاروبار کی جو گہمہ گہمی ہے وہ ان کو میری نماز سے غافل نہیں کرتی اور صبح اور شام وہ یاد کرتے ہیں مجھے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں صبح کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں فجر زہر کی نماز ہے اور شام کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں اثر مغرب اور عشاء کی نماز ہے